دوستو چار مارچ کو دیبارڈمنٹ آف فنانشیل سرسز کے سینئر آفیسز کی بینک یونینز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس کی رپورٹنگ لیٹ ہوئی ہے اے آئی بی اے ان یونینز میں سب سے لیڈ کیا اور انہوں نے بینک پرائیوٹائزیشن کی اگینسٹ فنانس منسٹری کے امپلائیز کے افیسر کے ساتھ بات کری لیکن انہوں نے ریکویسٹ کری ہے کہ پندرہ اور سولہ مارچ کی سٹرائک کو کینسل کیا جائے کیونکہ مارچ کا مہینہ ہے انکم ٹیکس کے ریسیٹ ہے بینک کی کلوزنگ ہے تو کئی انہوں نے پوائنٹ بتائی ہیں اس وجہ سے سٹرائک انہوں نے کینسل کرنے کی بات کری ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی یونین کو ایشورنس دیا ہے کہ پرائیوٹائزیشن آف بینکس is not going to be implemented immediately it may take one or two years اس لیے سٹرائک is meaningless پر اے آئی بی کے جنرل سیکریٹری کا کہنا ہے کہ پرائیوٹائزیشن ہو کے رہے گی اور ہمارے کو سٹرائک کینسل کروانے کی بات کر کے یہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہے لیڈر نے یہ کہا یونین لیڈر نے کہ اگر میٹنگ میں کوئی ریزلٹ نہیں نہ نکلا پندرہ سولہ مارچ کی سٹرائک کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا تو ہم indefinite سٹرائک پر چلے جائیں گے آج سینئر افیسرز نے نائیت مارچ کی میٹنگ پھر رکھی ہے آج چھے مارچ ہو چکی ہے سات اور آٹھ کا دن ہے سنڈے اور منڈے ٹیوزڈے کو پھر میٹنگ ہے نائیت مارچ کو یہ ورچول میٹنگ ہوئی ہے یونین لیڈرز کے ساتھ دیلی میں اور آن لائن میٹنگ تھی تو اس میں ریزلٹ نہیں نکلا امپاس ہو گیا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے پر گورنمنٹ جو ہے اندر سے پرائیوٹائجیشن کے لیے تلی ہوئی ہے جو ہمارے پاس ریپورٹ ہے کہ پرائیوٹائجیشن انہوں نے کرنی ہے مرجر کی بعد میں ہوگی دو بینکوں کی پرائیوٹائجیشن بہت زیادہ چانس ہے اور زیادہ سے زیادہ چانس ہے پجاب اور سندھ بینک اور بینک کمار آسٹراج یہ فنانشیل انیلیٹکس نے کہا ہے تو بھائیو اتنی سی ریپورٹ ہے آج ہمارے پاس میں آپ کو ویڈیو میں جو میرے پاس ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں دو لینے پڑھ کے بھی سناتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ ہی کوئی ایسی بات ہو جو بتانے والی ہو تو خاص ہو تو میں آپ کو بتائی دوں کیونکہ ان کے پاس ریپورٹنگ لیٹر تو انہوں نے یونین نیو نکالا نہیں ہے اور کوئی اچھی بات انہوں نے بہتی کری نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس بھی انفرمیشن اتنی سی ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ آج آپ کو دکھاتے ہیں کیسے انہوں نے اس کے بارے میں بات کری ہے بینک یونین میٹنگ with financial ministry official on bank privatization big update on Indian bank status of the bank RBI یہ بینک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور اس میں دیکھئے پوائنٹ کیا ہے بنکٹہ چلنگ told that we want to to optimistic about the meeting of the march 9 since the government is clear on the privatization policy i do not expect any positive response in the next meeting union budget 2021 میں نرملا سیتا رمن نے announcement کری ہے اس لیے budget میں جو announcement ہوئی ہے اس پر اوپر انہوں نے implement کرنا ہی کرنا ہے بینک کا مہراشترہ انڈین overseas bank central bank of india in first phase میں privatization میں آ سکتے ہیں تو یہ ہے ان کی بات چیز جو ہے اس کے میں کوئی خاص گھٹنا نہیں ہوئی ہے مسٹر نائک ہیں انہوں نے گورنر نے انہوں نے لیڈ کرا تو ایسی ہی باتیں ہیں اس میں اور کیا ہے آل انڈیا میٹنگ between the apply union and senior finance ministry official to discuss the government plan to privatize public sector banks اسی کے بارے میں میٹنگ ہوئی officer would go and strike on پندرہ سولہ دوہزار اکی تو یو ای بی یو جو ہے united for my bank union and union umbrella bank of bank implies in india met with the finance ministry officer in the presence of the additional chief labor commissioner chief labor commissioner کے ساتھ بھی جو ورچول میٹنگ ہیلٹیو labor commissioner was there تو اور کوئی خاص اس میں information نہیں ہے share کرنے والی لیکن یہ ہے result کیا نکلا یہ result جو ہے وہ deadlock ہے تو result zero نکلا ہے تو اتنی سی information ہے اس ویڈیو کو share کرو like کرو اور subscribe کرو thank you very much